بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو اپنے کچن میں لے آئی ہوں اور میں آپ کو ایک بہت ہی فنٹسٹک قسم کا جوس بنانا سکھانے لگی ہوں جس کو میں نام دوں گی بیوٹی فائن جوس اس کو آپ ملٹی وائٹمن جوس بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کی سکن آئیز اور ہیئر کے لیے بہت بیسٹ ہے اس سے پینے سے آپ کے جو ہیئر فال ہو رہا ہے وہ رک جاتا ہے اور یہ گروہ ہوتی ہے بالوں کی یہ لیور کے لیے بہت اچھا ہے نیا خون بنتا ہے اور بلشی چیز جن کو چاہیے ہیں تو یہ اس کے لیے تو بہت ہی بہت ہی بیسٹ ہے ڈرڈرڈ نیچرلی آپ کی چیز ہو جائیں گی اس کو پینے سے اور ان سب چیزوں کو آپ سلاعت کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور جوس بنانا چاہیے تو جوس بنا لیں لیکن میں پریفر کروں گی کہ آپ جوس پینے کیونکہ اتنی ساری چیزیں آپ نہیں کھا سکتے ایک دم ٹھیک ہو گیا تو آپ کو اس کے لیے کیا کیا چاہیے ہوگا ایک گاجر چاہیے ہوگی آپ کو ایک خیرہ چاہیے ہوگا گاجر مطلب تھوڑی سی گاجریں چاہیے ہوگی آپ کو ایک خیرہ چاہیے ہوگا بیبی پالک تھوڑی سی چاہیے ہوگی دو اینز کا ٹکڑا آپ کو جو ہے یہ ادھرک کا چاہیے ہوگا ایک لیمن چاہیے ہوگا ایک ٹماٹر لے لیں دو سیب لے لیں اور ایک چکندر لے لیں آپ نے جب اس کا جوس بنا لینا ہے تو اس کا جو ویسٹ ہوگا اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایزا سکراب آپ اپنے فیس پہ لگائیں ہاتھوں پہ لگائیں پاؤں پہ لگائیں تو وہ پانچ دس منٹ اس کو لگا رہنے دیں اور اس کے بعد اس کو دھولیں تو اس سے بھی سکن جو ہے وہ بہت فریش ہو جاتی ہے اور کلین ہو جاتی ہے چلیں میں اس کا جوس بناتی ہوں یہ میں نے گاجروں کا جوس نکال لیا ہے اب میں کھیرہ جو ہے وہ چھل کے سمیتھ ڈالوں گی ادھرک بھی جو ہے وہ اچھے سے ساف کر لیں وہ چھل کے سمیتھ ڈالیے گا پھر میں دکھاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ایپل کو جو ہے وہ اس طرح اس کے پیسز کر لی ہیں یہ ادھرک ہو گئی ہے یہ شکندر اور یہ لیمن ہے اب میں اس کا جوس نکال لوں گی پھر پالک کا اور پھر میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بن جاتا ہے یہ میرا ڈرینک ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں اسے پیوں گی میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا میں خود بنا کر پی رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ میرے ساتھ ساتھ میرے دیکھنے والے بھی خوبصورت